اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے نمبر چھے چھٹی چیز ہے آپ دنیاوی مشکلات میں گرتے جا رہے ہیں دنیاوی پریشانیوں کا شکار ہیں اور الجھے ہوئے ہیں یا الجھتے جا رہے ہیں فسے ہوئے ہیں یا فستے جا رہے ہیں قرض پر قرض ہوتا جا رہا ہے سود پر سود دیے جا رہے ہیں بیاش پر بیاش دیے جا رہے ہیں تو آپ یہ مسئلے سے اگر آپ پریشان ہیں کہ آپ لاکھ کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ الچتے ہی جا رہے ہیں ایک مسئلہ حل کے دوسرا کھڑا دوسرا مسئلہ حل کیا کے تیسرا مسئلہ کھڑا اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو تھوڑا سا غور کریں میں آپ کو حل بتا رہا ہوں تھوڑا سا غور کریں کہیں آپ نے کوئی راستہ تو بند نہیں کیا ہے کوئی گلی تو بند نہیں کی ہے ہوتا ہے نا کسی کے کوئی گلی کو بند کر دیتا ہے جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو ہم اپنی پروپٹی بتا کر یا اپنی طاقت بتا کر وہ اس پر روڑا ڈال دیتے ہیں دیوار ڈال دیتے ہیں لوگوں کا راستہ بند کر دیتے ہیں یا لوگوں کے آنے جانے کی جگہ کو بند کر دیتے ہیں اگر آپ نے ایسا کیا ہے کہ جہاں سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے آپ کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا لیکن آپ کی انا کی وجہ سے یا آپ کے کسی اور مسئلہ کی وجہ سے وہ جو رفاع عام کا کام ہے جو لوگوں کو فائدہ جس سے پہنچ رہا تھا اگر آپ نے وہ کام وہ گلی وہ راستہ وہ سڑک آپ نے بند کر دی ہے تو آپ اس کو کھول دیجئے دیکھئے اللہ پاک آپ کی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ کھول دے گا آپ کے اوپر ہر بند دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے ہاں اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے نہ کسی کی گلی بند کی ہے نہ کسی کا راستہ بند کیا ہے نہ کسی کا سڑک آپ نے بند کیا ہے تو آپ کم سے کم آخری درجے میں راستے سے چلتے وقت اپنے گلی کا راستہ یا کسی بھی راستے پر چلتے وقت تو کورا ہے کرکٹ ہے ایٹ ہے پتھر ہے کانچ ہے ایسی جو چیزیں جسے لوگوں کو تکلیف ہوگی لوگوں کے پیر کٹیں گے لوگ پھوکر کھا کے گریں گے ان کو تکلیف ہوگی ایسے روڑے رکاوٹوں کو آپ راستے سے ہٹا دینے کا کام آپ شروع کریں سائیڈ میں کر دینا شروع کریں اللہ کے رسول نے اس کو تو صدقہ بتایا ہے ہے نا پہلے لوگ تو ایسا تھا کہ جس راستے پر جو راستہ صاف نظر آتا تھا لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے کوئی ایمان والا گزرا ہے اتنے لوگ اتنا صدقہ کر دیتے تھے یعنی راستے سے پتھر کو ہٹا دینا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ بتایا ہے یہ آپ لوگوں کے سہولت کے لیے یہ آپ کام کریں آپ کے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں جو روڑے رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے گا اس کو دور کر دے گا آپ تجربہ تو کر کے دیکھیں